میرے ساتھ موجود اس سٹیج پہ ہمارے دوز زاکر صاحب انبہ سجن صاحب احمد صاحب رشید صاحب بجزورگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آتا کانگریس کے ورکرز کانگریس کے لیڈرز گلی گلی جا کر کے محلہ محلہ جا کر کے لوگوں کو پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ناصر استاد کس طرح سے جیت سکتا ہے بتائیے ناصر استاد کس طرح سے جیت سکتا ہے ناصر استاد کا اوٹ بینک کتنا ہے کانگریس نے ساٹھ ہزار اوٹ لی تھی بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے ہندوستان میں کتنے انڈیپنڈنٹ کیانڈیٹ جیت کے آتے ہیں ان کا کیا اوٹ بینک ہے کمیر اسلام صاحب جب پہلی بار جیتے ہیں اس سے پہلے مسلم لکھ کا کتنا اوٹ بینک تھا تھا کیا اوٹ بینک زیرو جو سٹنگ امیلے چیف میریٹر کیانڈیٹ کو ڈیپوزیٹ زبط کروانے والی یہ قوم ہے گلبرگا کی عوام گلبرگا کی اوٹرز اتنے طاقتور ہیں ہے کہ نہیں ہے آج ہم سے ہی ساپ پوچھتے ہیں اوٹ بینک کتنا ہے کسا ہو سکتا ساٹھ ہزار تک کسا پوچھتے ہیں ساٹھ ہزار نے چھے لاکھ میں آپ کو بتاتا ہوں گلبرگا کے اندر پہلا الیکشن جو جیتا گیا مسلم لکھ کا اوٹ بینک زیرو تھا گلبرگا کی عوام خیادت کو تسلیم کرنے والی ہے خیادت کو جو ہے تقویت جینے کی طاقت جینے کا کام کرتی ہے پچھلے الیکشن میں ایمپی الیکشن میں میمبر آف پارلیمنٹ لوگ سوائے الیکشن میں ہمارے گلبرگا سے جیتنے والے میمبر آف پارلیمنٹ امیش جادہو انہوں نے کس کو شکست دی کانگریز کے امیدوار کون تھے کھرگے ساپ تھے اس سے پہلے الیکشن کتنے اوٹ سے جیتے تھے کھرگے ساپ اسی ہزار سے زائد اوٹ سے جیتے اسی ہزار اوٹوں سے اور یہ امیش جادہو ساپ کہاں کے ہیں رہنے والے ہیں کہاں کے امیلے تھے چنچوڑی چنچوڑی کے امیلے چنچوڑی کا کانسٹوینسی گلبرگا پارلیمنٹ کانسٹوینسی میں بھی نہیں تھا ہے کیا بیدر میں ہے ابھی بھی وہاں کے امیلے کانسٹوینسی سے چار مہنے پہلے استفعہ دیکھ کر گلبرگا پارلیمنٹ کو آ کر کے تین مہینے میں کانگریس کے سب سے بڑے لیڈر ملک کارجن کھرگے صاحب کو چار مہینے میں ایک لاکھ سے زائد اوٹوں سے ہرانے کا کان گلبرگا کے اوٹرس نے کیا ہے 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 باہر سے آ کر کے کینڈیٹ یہاں پر آپ کے سب سے بڑے لیڈر کو ایک لاکھ اوٹر سے ہراتے ہیں دو لاکھ کا فرق آتا ہے تو میں آپ کا بھائی آپ کے بیچ میں آپ کے تکلیف میں ہر ایشیو میں میں آپ کے موجود ہوں کی نہیں ہوں اور ایک طرف جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں پانچ سال ان چار پانچ گتے داروں کے لیے کمیشن ایجنٹ بن کے بیٹھے ہیں چار پانچ گتے داروں کے لیے کسی کے لیے چار پانچ گتے داروں کے لیے کسی معاملے میں اسمبلی میں ایک لفظ ملت کے خلاف اتنے سارے سازشیں ہو رہے ہیں اتنے سارے کھانن بن رہے ہیں ایک لفظ بھی اگر مہترمہ نے ان کانگریس کے کینڈیڈیٹ نے اسمبلی میں بات کی ہو تو بتائیے میں آج ہی میں الیکشن سے دست بردار ہونے کے لیے تیار ہوں یہ ایک سوال کمیشن گتے داری کا معاملہ وہ بھی دیکھ کر پڑ رہے ہیں ادھو سر ادھو سر آج بتائیے ان کو یہ ماتھمیٹرکس کا کھیل نہیں ہے حساب کتاب کا کھیل نہیں ہے جمہوریت بڑے بڑے فائش لے کرتی ہے اس کا نظام بڑا پیارا ہوتا ہے بہار کے امیدوار کو آکر کے جتانے کا کام اوٹرس کرتے ہیں یہاں پر حساب کتاب کا کام مت کیجئے حساب کتاب اگر کر رہے ہیں تو آپ پہلے بتائیے کہ آپ کا کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے یہ بولو گل کے پوچھو ملت کے لئے فائدہ من ناصر حساب نستاد ہے ملی معاملات میں ناصر حساب نستاد پہنچ رہا ہے کی نہیں پہنچ رہا ہے ہندو مسلم اتحاد کو برقرار کرنے کے لئے ناصر حساب نستاد پہل کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے یہ الیکشن اس بنیاد پہ ہونے والا ہے مومنٹ کریٹ ہونا ہے ایک تاریخ کو درج کرنا ہے کارپوریٹرشن الیکشن ہوا پچپن کارپوریٹرشن شہر میں کتنے پچپن کون کارپوریٹر جی یہ بی سی بھی ہوا ہمارے پارٹی کا چھے یہ سیرے کے نہیں چھے ہو باہر سے لائے آپ نے ساتھ دیا آپ جیتا جی اب پھر اب ساؤت کا کینڈریٹ بن گیا ہے انا پہیاں سے ٹھے رہے تھے آج ہمارے ساتھ آگئے پچپن کارپوریٹر ہیں مگر مسلم سیٹ ایک پورے جلے میں ایک ہی سیٹ ہے مسلمان کی اکثر ایت ہماری یہاں چھے ہیدر آباد کرناٹوہ کے لیے ملی معاملات میں آواز اٹھانے والا فائشلہ آپ کا آہا ہے آپ کو فائشلہ لینا ہے حق کا ساتھ دینا ہے تجارت نہیں ہے سیاست اب آج تجارت کروگے پچھلے پانچ سال میں میں آپ کو پوچھتا ہوں جب ارند کے اندر جو ہماری کانشنسی کی نہیں ہے وہاں پہ گرفتاریاں صورت چار بجے سے شروع ہوئے ہماری نوجوان بھائیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہماری دس ماں اور بہنوں کو گرفتار کیا گیا یہاں پر جتنے لوگ ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے سیروں میں تکلیف ہوئی کی نہیں ہوئی ہے ہوئی کی نہیں ہوئی ہے تکلیف ہو رہی نہیں ہوئی ہے آج ارند کے اندر ہوا میں جا کر کے اعتجاج کر کے وہاں جا کر بیٹھاؤں کل کے جن پھر وہی فیصلہ ہوگا تو کل جیورگی میں ہوگا چتاپور میں ہوگا افضلپور میں ہوگا گرمٹکل میں ہوگا بیدر میں ہوگا کئی پر بھی ہوگا تو اس کے ذمہ دار کون رہیں گے کون ہے ہمارا پرسانے حال کون ہے ہمارا پرسانے حال بتائیے آپ ذمہ داری آپ کی ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے پانچ سال گھٹ گھٹ کے مرنا نہیں ہے شان سے جینا ہے حق کا فائضہ کرنا ہے انصاف کرنا ہے میرا تیسرا الیکشن ہے میرے بھائیوں بزرگوں نوجہان ساتھیوں تیسرا الیکشن ہے آسان کام نہیں ہے الیکشن لڑنا آسان کام نہیں ہے اس میں پیسہ جاتا ہے نہیں اس میں جذبات جاتے ہیں اس میں محنت جاتی ہے اس میں ٹیم کی محنت جاتی ہے اس کی تیس میں جذبات جاتی ہے دن رات کام کر رہے ہیں تین مہنے سے دن رات پھر رہا ہوں فجر کی نماز تک بھار رہ رہا ہوں فون کر رہا ہوں مکانت کو جا رہا ہوں پانچ سال ہر معاملے میں آپ کے لیے آ رہا ہوں لڑ رہا ہوں لاشت میں کوئی اپنے آپ کو بڑے دارشمن سمجھ کر کے حساب کتاب لے کے آتے ہو کہاں گئے تھا تمہارے حساب کتاب جب الاندھ کا معاملہ ہوا تھا کہاں گئے تھا تمہارے حساب کتاب جب مسلم سیٹ وینڈرز کو ٹیلہ بینڈی والوں کو جو ہے روزگاہ سے نکالا گیا کہاں گئے تھا تمہارے حساب کتاب جب دو دو سال سے جو ہے مارکٹ کے کارپریشن میں دو دو سو دکاندار مسلمان اندھیرے میں کاروبار کر رہے تھے کہاں گئے تھے وہ جانشمن لوگ جب ہمارے مسلمانوں کو جیل کے اندر بھیجا گیا کہاں گئے تھے وہ لوگ جو ہماری ماں اور بہنوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا گیا جب نہیں آتے جنرالفی کے حتجان میں نظر نہیں آتے جنرالفی کے معاملے میں خامج بڑھتے ہیں اب حساب کرتے ہو محنت کون کرے گا اسی کو جو ہے محنت آنا ملنا چاہیے ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو محنت کرتا ہے محنت کرنے والے کے پسینا سوکنے سے پہلے اس کو جو ہے اس کا محنت آنا دینا چاہیے پان سال محنت کیا ہوں پان سال آپ کے دلوں کو تسکین دیا ہوں جب بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں احساس ایک کم تری ہے اپنے آپ کو بغیر جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہوں کیا ہوں کی نہیں کیا ہوں میرے ساتھ انصاف کون کرے گا کون کرنا چاہیے میرے ساتھ انصاف آپ لوگ انصاف کریں گے انشاءاللہ ہم کو جیت دلائے گا کئیسا جیتے کئیسا نہیں جیتے کئیسا نہیں جیتے وہ ہونا چاہیے اگر کئیسا جیتے کئیسا نہیں جیتے ہماری اسلام کی تاریخ اور اپنے آپ کو ملت کے حمدرد بتاتے ہو ملت کی تاریخ تم کو نہیں معلوم ملت کیا ہے تم کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے تم کو نہیں معلوم مسلمان کیا ہے تم کو نہیں معلوم کئیسا جیتے ہو اگر مسلمان یہ حساب کتاب کرتا ایک ریگستان میں نکلنے والی ایک خام دنیا کے دو تیائید ملکوں پہ حکومت نہیں کر سکتی تھی حساب کتاب کرتے کئیسا ہوں گا اتنی بڑی ریاست فارس روم اس پہ کئیسا قبضہ کرے گا حق 313 ایک ہزار پہ بھاری نہیں ہو سکتے تھے اگر حساب کتاب کرتے تو کرتے حساب کتاب کرتے تو ہوتے ہیں میتھمیٹکس کرتے کئیسا ہوتا ہے 313 کیسا جیتے ایک ہزار کے اوپر جیتے جیتے حق اگر ساتھ میں ہے تمہارے دل میں اگر ایمان ہے تم اگر سچے ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا ساتھ دے گا دلوں کو پھیرنے کا کام کرے گا فائسلہ اس بنیاد پہ کیجئے حساب کتاب نہیں ہے میرے والد بزرگوار اپنی زندگی کے تیس چالیس سال عوام کے لئے خدمت کیے ہیں باپ 1972 کے فسادات کے اندر پورے لوگوں کو چھوڑانے کا میرے والد یہ بزرگوار نہیں کیا ہے 92 کے فسادات بابری مسجد کے اندر پورے لوگوں کو میرے والد نے فری میں چھوڑا ہے ٹی وی کے اندر گرفتاریاں ہوتے ہیں میرے والد نے چھوڑا ہے آج میرے والد میرے بیچ نہیں ہے مجھے سیاست میں چھوڑا ہے انجنیرنگ ریجوے 280 پرسنٹ پاس کیا ہوں میں چاہتا تو میرے بیوی بچوں کا پیٹ پال کریں آرام سے رہ سکتا ہوں ایک ملی طرف لے کر آج کے حالات میں جو ملت کے خلاف اتنے انگلیاں اٹھ رہے ہیں ایسے حالات میں میں آپ کو دست قرار نہیں کر سکتا تھا خاموش نہیں بیٹھ سکتا آگے بڑھاؤ حساب کتاب تمہارے کو جتا آتا ہے اس سے زیادہ حساب کتاب میرے کو آتا ہے انجنیرنگ میں پڑھاؤں انجنیرنگ کے اندر 80% دسٹنکشن لیا ہوں حساب کتاب کی بات مت کیجئے یہاں پر فائسلا میٹھمیٹک سے نہیں بلکہ حق کا ہونا ہے آپ کے بیچ میں پہلی میٹنگ یہاں پر اکبر باغ میں آیا ہوں یہاں پر اتنے زیادہ تعداد میں بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں میرے والد میرے لئے ہمیشہ حمد دیا کرتے تھے مجھے سیاست میں رکھا کرتے تھے میرے ساتھ انصاف کیجئے میرے والد کے ساتھ انصاف کیجئے آپ کے لئے ملت کے لئے میں کھڑا ہوں ملت کے لئے لڑ رہا ہوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرا جیسا امیدوار اگر ہارتا ہے تو ختم خدا کی کوئی دوسرا ہمت نہیں کرے گا الیکشن لڑنے کے لئے کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا پرسانے حال نہیں آئے گا جو بھی آئیں گے جو بھی آئیں گے جو بھی آئیں گے جس لیڈروں کی چمچا گری کرنے کے لئے آئیں گے آپ اپنے بچوں کو اگر شیاطت میں آگے بڑھانا چاہتے ہو تو آپ اپنے سکھا ہوگے کہ ناصر کی طرح لڑو مات ملت کے لئے آواز مت بزنو جاؤ لیڈر کی چمچا گری کرو اس کی خدمت کرو اس کی گلامی کرو یہ مسلمان گلامی کرنے کے لئے خدمت کرنے کے لئے سر جھگانے کے لئے ہاتھ جوڑنے کے لئے ہاتھ بند کے کھڑے رہنے کے لئے نہیں ہیں بھائیوں کانگریس گلام بن چکی ہے کانگریس کے مسلمان گلام بن چکے ہیں ان کا زہری طور پر گلامی ہے باتیں ہو رہے ہیں گھٹیا کیسام کی باتیں کہاں ہیں حساب کتاب پیسے کہاں ہیں ارے پیسے والوں کہاں تھے تم دب ملت کو ضرورت تھی تمہارے پیسوں کی کہاں تھے جلان نولن کا پروگرام ہوتا ہے پیسے نکالے وہ نہیں نکالتے پیسے ہونا ایمان والے کو پیسے ہونا اوٹ کے لیے آواز ڈب دیا جلان دولن کے اندر آپ میزبان ہیں مہمان نہیں گریب چائے والا گریب چائے والا جس کی بندی ہے پانچ ہزار چائے جو ہے جا کے فریب میں بات رہا ہے گریب باغوان جس کا ٹھیلہ لگتا ہے وہ آ کر کے ایک ٹرک ماؤس بات رہا ہے یہ دل ہمارا ہے 78 کے اندر الیکشن آپ لوگوں کا تاریخ ایلیکشن رہا ہے کمار سا پیسے ایک دو ماملات ہوئے چھے مارکیٹ کے اندر ایسا ہوا گلازت پھیکے یہ ہوا لڑائی بھی آج مسجدوں تک پہنچ گئے جی مارکیٹ کے مسجد پہ آ کر کے چھوٹا بچہ چندو پاٹیل اس کی ہمارکت کتنی اس کی مسجد کے باہر آ کے ناچتا ہے ناچ رہا ہے گل برگا نارتھ کو ہمارے رشید صاحب بلے پاکستان منا نتے ہیں ارے تیری پاکستان کا چاہنے والا تُو ہے تیرا باپ ہے بودھی ہے نرین بودھی ہے آنے ساسے ہم ہندوستانی ہیں یہ ملک ہمارا ہے ہمارے حس نص میں ہندوستان لکھا ہوا ہے ہمارے حس قدرے میں ہندوستان لکھا ہوا ہے ہم کو پاکستان بولتا ہے تُو اس ملک کو خربانی ہم نے دیئے ہے اس مو بے ملک ہمارا ہے ایسے طاقتوں کے خلاف ایسے بات کرنے کے خلاف ایک معصوم گھرے لوگ عورت کو آپ پیش کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے یاد رکھیے پانچ سال اپنے اپنے آپ کو مار مار کے دن گوزا رہے ہیں جب ایک ایک معاملہ آتا تھا تو اپنے آپ کو مار لیتی تھے یہ کیا معاملہ کتنی جرورت کر رہے ہیں ہوا نہیں ہوا آپ کو کیا سب یہ امام صاحب پیش امام صاحب دنگ روڑ پر یاد ہے کووڈ میں یہ کیس ریجسٹر نہیں کر رہے ارے ان کے رشتہ دار ان کا بھانجا حفظ گھنبس چوک پہ مار رہے ایک کیس ریجسٹر نکو ارے تم اپنے رشتہ دار کے اپنے بھانجے کے اپنے امیلے کے حفاظت نہیں کر سکتے ملت کے نوزوانوں کو کیا حفاظت کرو گے تم کیا حفاظت کرو گے یہ سیاست آسان کھل نہیں اقتدار لینا شو کی اکرام نہیں کمیشن کھانا نہیں آپ اقتدار میں ہو تو آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے ذمہ داری بڑھتی ہے اگر احساس نہیں ہے تو سیاست میں مت رہی ہے مت رہی ہے سیاست میں یہ ایک تاریخی الیکشن ہے تاریخی الیکشن ہے یہاں پر چھوک ہوگی چھوک نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت پریشان میں آپ کو دو مہنے تیر مہنے سے بول رہا ہوں لوگ آئیں گے ہمارے بیچ لوگ آئیں گے ہمارے بیچ تین مہنے سے بول رہا ہوں آخر میں آئیں گے وہ لوگ جو کبھی نہیں آئے گھر نکال کر کے بڑے بڑے کروڑ پتی بھار نکل کے بھائی سیٹ بچانا ہے بے شک شیٹ بچانا ہے ناصر اسطاد کو جیتانا ہے بے شک شیٹ بچانا ہے اتحاد کو خائم کرنا ہے ناصر سنوستاد کو جتانا ہے یہ ہونا چاہیے نارا چیڑ بچانا ہے پانچ سال لڑنا ناصر آج ایفیڈیویٹ فائل ہوا میں بہت سے معاملات بولنا چاہتا ہوں بہت وقت بہت ہو چکا ہے زیادہ وقت نہیں پبلک میٹنگز کا دور شروع ہوگا میں آپ سے صرف اتنا ہی عدبن عدبن گزارش کرنے کے لئے آیا ہوں میرے ساتھ انصاف کی ہے انصاف ہونا چاہیے میرے ساتھ میرا حق ہے آپ پر بلکل آپ کے لئے میرے سینے میں ترپ ہے میرے اس ترپ کو لے کر کے آپ کے لئے لڑا رہا ہوں اگر آپ کا دل میرے لئے نہیں دھڑکتا میرے لئے کوئی احساس نہیں رکھتا تو میری لڑائی بیمانی ہو جائے گی میری لڑائی بیمانی ہو جائے گی اللہ کے واسطے جتنے بھی اب تک اپنے آپ کو کانگریس کے ورکر سمجھتے تھے یہ مت سوچئے کہ ناصر حسین استاد نہیں گلے گا میں دونوں ہاتھوں کھول کر کے ان کا میں ویلکم کرتا ہوں آئیے اس مومنٹ کے اندر جوائن کیجئے اس تاریخ کو بنانے کے اندر آپ کے اہم کردار ہونا چاہیے جنتظل سیکلر ناصر حسین استاد کا دل کھولا ہے آپ ہی یہاں پر رہیں گے انتشار مد کیجئے اپنے طاقت مزاہرہ کرنے کا الیکشن نہیں ہے ہم بتاتے ہمارے پیچھے گھٹے اوٹھے بلے جا کر کے آپ کریں گے پان سال پوری ملت چار سال گیارہ مانی پوری پان سال آنسوان بچے ہیں ان کے سینوں میں احساسے کم تریجھتے ہیں ہم کمزور ہیں ہم کو مار کھا کے ہموش رہنا ہے ہماری مزید دن تک کوئی آئے گا تو ہم برداشت کرنا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہی لوگ ہوں گے جو حساب کتاب کر رہے ہیں میتھمیٹکس کر رہے ہیں میتھمیٹکس کا کام نہیں ہے میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج سے ہی اپنی اپنی گھروں میں ہماری ماں اور بہنوں کو ناصر حسین استاد کا نشان کیا ہے اس بھارے والی عورت کو اپنی ماں اور بہنوں تک آج ہی پہنچانا ہے بتانا ہے کہ ناصر حسین استاد نے کیا کیا کام کیے ہیں ہاتھ کو اوٹ ڈالنے سے کتنے نقصان ہو رہے ہیں بولیں گے آپ لوگ وعدہ ہے آپ کا مجھے پہنچانا ہے بھارے والی عورت کو یہ ایلیکشن موسلمان گواہ سے کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہر کوئی آتا ہے یہ کارتا ہوں وہ کارتا ہوں ایسا کارتا ہوں ایسا کارتا ہوں بلکو کوئی کارتا نہیں اب ناصر استاد ہیں ہر جگے آگے بڑھتے ہیں مہبس مجھد میں چالیس ہوں بجانے والے تھے وہ لوگ کون گئے سامنے ناصر استاد گھر ایکیل آدمی جا کر بٹا کوئی آئے ساتھ میں بھائی مسلمان بھائی لوگ اپنے اپنے گھرہ میں بول کیے ماں بہینوں کو بول کیے ایکتہ بنا کے ناصر استاد بھائی کو اگر جتیں گے تو مسلمان کا فخر ہے نہیں تو تم لوگ یہ جو گوش کھا رہے نا روز نہیں کھا سکتے چندی پاڑل صاحب تو اعلان کرے ہیں میں چھوٹا موڈی بان کر رہا ہوں گا کھلا اعلان کر رہا ہوں تم لوگوں کو پوریاں کو معلوم ہے بڑے بڑے موبائل ہیں آپ کے پاس کیا بلتا ہے ہمار یہ ایرے کو پاکستان بنانے والا تھا آپ میں موڈی بان کر آ رہا ہوں سنے ہیں آپ لوگ تو ہر کوئی ہر کوئی ہر کوئی مسلمان بھائی اپنے اپنے گھروں میں بول کے ایکتا بان کے اگر اس طاق کو جیتیں گے تو فقر کے بات ہے مسلمان جی ستا ہے پس میں دل سے کیا ہے دعا کروں گا اور ہر ٹینک بولے ہوں پاروں کو وہی بولے ہوں اگر میرے کو پارٹی دیکھنا نہیں ہے آج ہمارے پاس ہمارے 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 گلبرگے نورت سے کوئی مجبوت قیدت نہیں ہے جو بات کرنے والا ہمارے واسطے لڑنے والے کوئی نہیں ہے جیسا کہ میڈم تھے جب بھی ان کے پاس گئے کوئی نہ کوئی بہانہ بتاتے تھے بات کو ٹالتے تھے کبھی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جو پبلک چاہانے سے پہلے ہینا آکے اپنا کام کھرے مگر ناشیر بھائی لگات دار انہوں جیتو یا ہارو ہمیشہ عوام کا ساتھ دیا ہے اور اس بار الیکشن ایسا ہے کہ ناشیر بھائی کے بہت سے لوگ چاہنے والے ہیں اور انشاء اللہ میں تو دعا کرتا ہوں سب ایک ساتھ مجبوت سے ہمارے ناشیر استاد کو پورے دلوں جہاں سے وڑ دے کر جتاو بکر میں گزارش کرتا ہوں اور ہر چیز کے مددے پہ جیسے انہار سی ہو جیسا ہزاب ہو ہلاند کا جیسے مسئلے ہو وہ سارے چیز میں ہمارے ناشیر بھائی سب سے پہلے آگے گئے کوئی بھی آگے نہیں گئے اس لئے میں کہتا ہوں اس بار ناشیر بھائی کو جتا کر ان کو آگے کامیاب کرو میں آپ لوگوں کو دبا کرتا ہوں اور یہ بھول کے میں بات قسم کرتا ہوں شکریہ انداز میں جو ہم کو سمجھایا ہے اب سمجھداری اس میں ہے کہ ہم جو ہے سمجھ کے کام کریں اس ٹیم جو ہے حالات سب کو معلوم ہیں کہ کیسے حالات چل رہے ہندوستان میں اور کس طریقے سے مسلمان جی رہا ناشیر استاد وہ سکس ہیں اگر ہم ان کو جیتا ہیں گے تو انسالہ یہ جو ہے لڑتے رہیں گے لڑنے کا جذبہ ہے ان کے اندر اگر ہمارا کوئی بھی ایک اچھا ایمیلے گلبرگے میں آ گیا تو ہمارے لئے فقر کی بات ہے وہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے تو میں آپ کو جو ہے سمجھدار لوگ ہیں آپ پڑے لکھے بھی ہیں کوپڑے بھی ہیں تو ہماری سمجھداری اس میں ہے کہ ہم سمجھ کے کام کریں ہمارے اندر وہ لوگ جو ہے پورے ایکتہ ہو گئے سوہیں الکسن جو ہے کمپیٹیشن کا آئے وہ ان کے چھوٹے بڑے سب ایک ہی طرف جا رہے اوٹ ہمارے اوٹ کیا ہے معلوم ہے فٹ رہے تو فٹنا نہیں ہمارے اوٹ اگر ایک طرف گئے تو انسالہ اگر ناشیر استاد آ جا گئے تو ہماری جو ہے تھوڑی بہت حفاظت ہو سکتی نہیں تو ہماری حفاظت نہیں کر سکتے کوئی بھی پھر کوئی لن نہیں سکتے ہمارے واسطے تو اس کے لئے جو ہے سمجھداری اس میں ہے کہ ایک طا بنا کے ناشیر استاد کو اگر ہم لائیں گے تو انسالہم کامیاب ہو جائیں گے بس میں یہ جو ہے سوڑکس میں دو بات بولنا چاہ رہا تھا سلام علیکم